اثر سے لے کر مغرب تک کوئی آدمی کلام پاک کے تیس پارے ہرگز نہیں پڑھ سکتا اگر ایک پارے کے لئے پندرہ منٹ بھی لگا لیے جائے تو تیس پاروں کے لئے کتنے گھنڈے درکار ہو جاتے ہیں یہ ناممکن ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام گھوڑے کے زین پر پیر رکھ کر گھوڑے کی پشت پر گھوڑے کی پیٹ پر بیٹنے تک سارے ضبور کو پڑھ لیا کرتے تھے سارے ضبور کا ختم کر دیا کرتے تھے اور بہت سارے واقعات ہیں حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام میں ایک رکعات میں کلام پاک کے تیس پاروں کو ختم کر دیا کرتے تھے تو اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو انسان کر نہیں سکتا تو اب جواب آپ کو مل چکا ہے کہ کرامت اور موجزہ خرق عادت خلاف عادت انسان سے جو کام سرزت ہوتا ہے اس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا ہم اس سے یہ پوچھیں گے ایک ہے خالق اور ایک ہے مغلوق ایک ہے اللہ اور ایک ہے بندہ تو کہنے والے سے پوچھو یہ جو ناممکن ہے یہ ناممکن بندے سے ہے یا اللہ سے ہے وہ کہے گا بندے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اوٹنی کے پیٹ سے اوٹ پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو پہاڑ کے پیٹ سے اوٹنی کو پیدا کرے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا یہ واقعہ سامنے آیا قوم کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ پہاڑ سے وہ حاملہ اوٹنی کو نکالے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکالا اللہ کے لئے کوئی چیز ناممکن ہے تو اللہ کے لئے جب کوئی چیز ناممکن نہیں تو موجزہ اور کرامت جو ہوتا ہے وہ انسان کا عمل نہیں اللہ کا عمل ہے تو اللہ ان سے کرواتا ہے تو اللہ جب کرواتا ہے تو کیا اعتراض ہے عیسائی قوم جو مشرک ہوئی وہ اسی وجہ سے مشرک ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے کو انہوں نے عیسیٰ کا عمل سمجھ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اندھا آتا تو اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ پینا ہو جاتا کوئی لنگڑا آتا ہاتھ پھیرتے وہ اچھا ہو جاتا کوئی بخار والا آتا چنگا ہو جاتا تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شفا دینا مرے کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ کا عمل ہے تو چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ موجزہ اور کرامت موجزے کا تعلق نبی سے ہے اور کرامت کا تعلق ولی سے ہے لیکن موجزے میں نبی خود مختار نہیں ہوتا کرامت میں ولی خود مختار نہیں ہوتا کروانے والا اللہ ہے تو پھر یہاں آ کر آدمی سلنڈر ہو جاتا ہے اللہ کی خدرت کے سامنے آپ سمجھے نہیں سمجھے یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایسے کرامات ہیں بزرگان دین کے کہ جو آدمی کر ہی نہیں سکتا تو ہم یہ کہیں گے یقیناً آدمی نہیں کر سکتا کروانے والا اللہ ہے کروانے والی ذات اللہ ہے روشنی آنا چراخ کا کام ہے چراخ سے روشنی آتی ہے لیکن اللہ اگر چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی سے روشنی لالے سام جو پیدا ہوتا ہے سپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے اللہ اگر چاہے تو حضرت موسیٰ کے ڈنٹے کو زمین پر ڈالے اور اجدہ بنا دے اللہ کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے تو اگر کوئی خلاف عادت خرق عادت کوئی کرامت ظہور میں ہوتی ہے اور اگر کوئی موجزہ ظاہر ہوتا ہے اس میں اللہ کی خدرت شامل حال ہے حضرت شرق الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کے تعلق سے لکھا ہے کہ جگہ آپ کے والد ماجیب نے دوزو چھوڑا ہے اپنی ماں کا تو آپ کو کلام پاک کا پوپارا یاد تھا کلام پاک کا پوپارا یاد ہو چکا تھا اور ایک جگہ خود حضرت نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں جب آپ سات برس کی عمر کو پہنچے تو نو حدیثیں آپ کو برزبانی یاد دیں اس واقعے کو سامنے رکھ کر دماغ کلایا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت شیخ الحدیث اپنے باپ کو امام حسین سے گڑا رہے ہیں کہ امام حسین کو تو صرف نو حدیثیں یاد دیں اور ان کے باپ کو پوپارا یاد ہو گیا تو اس کا جواب آ چکا ہے اللہ اگر چاہے تو چھوٹے آدمی سے بڑی بات باہر کرا سکتا ہے اور بڑے آدمی کو اس چیز سے محروم کر سکتا ہے یہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے تو ایسے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی جواب جو ہے بزرگان دین نے دیا ہے اور حقیقت میں کوئی نہ کوئی جواب ہے ایسی بات کہتے ہیں آدمی اچھمے میں رہ جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا نکتہ ہوتا ہے مثال کے طور پر حضرت شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ گیارہ گیارہ دنوں تک وہ استنجا اور بیت الخلا کو نہیں جایا کرتے تھے پائلٹ کے لئے نہیں جایا کرتے تھے پوچھا گیا کہ بھئی آپ استنجا اور بیت الخلا کے لئے کیوں نہیں جایا کرتے ایک آدمی کو اللہ یہ خدرت دینا چاہے دے سکتا ہے نہیں دے سکتا دے سکتا ہے اللہ کی ساتھ پر اعتماد کرنا ہے تو جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں جاتے تو انہوں نے جواب دیا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اللہ کے انوار اللہ کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے جب میں استنجا کے لئے جاتا ہوں اور جب میں بیت الخلا کے لئے جاتا ہوں تو ظاہری سے بات ہے آدمی کوئی پائجامہ کھولے بغیر تھوڑی پہشاب کر لے گا کوئی آدمی پائجامہ کھولے بغیر تھوڑی پاکھا نہ کر لے گا وہ تو پائجامہ کھولے گا اور ننگا ہوگا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے آر آتی ہے اللہ کا نور جس جگہ ہو وہاں میں برہنہ ہو جاؤں وہاں میں ننگا ہو جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا اے عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو صدیق آئے نبی اسی طریقے سے بیٹے رہے فاروق آئے نبی اسی طریقے سے بیٹے رہے علی آئے نبی اسی طریقے سے بیٹے رہے تلہا آئے نبی اسی طریقے سے بیٹے رہے زغیر آئے نبی اسی طریقے سے بیٹے رہے لیکن اے عثمان کیا بات ہے کہ جب آپ تشریف لائے آقا دعالم صلی اللہ بیروں کو لمبا کیے ہوئے تھے پنڈلی آپ کی کھڑ رہی تھی آپ دوزانوں بیٹھ گئے چادر سے اپنے جسم کو چھپا لیا اور فرمایا عثمان کی حیاء سے پرشتے بھی کھرماتے ہیں یہ مقام آپ کو کیسے ملا اے عثمان تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب سے ہوشت مالا ہے آج تک کبھی غسل خانے کے اندر ننگا ہو کر میں نے غسل نہیں کیا مجھے شرم آتی ہے کہ پرشتے میری شرمگاہ کو نہ دیکھ لیں اب اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ پاکا نہ کرنے نہیں جاتے پیشاپ کرنے نہیں جاتے یوں کہتے تھے کہ بیت الخلا میں اللہ کا نور ہے تو اب یہ اس کا جواب دماغ اس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے کیا دعا سکا ہی ہے کہ بیت الخلا کو جانے سے پہلے کہو اللہم اینی اعوذ بکا مد الخبسی والخبائس کہ میں خبیز جنات اور شیعتین سے پناہ مانگ کر جاتا ہوں تو کہتے ہیں جس اللہ کے نبی نے بیت الخلا کو جنات کا جعبت آیا ہے قبیز شیعتین کا جا بتایا ہے جہاں اللہ کا نام لینا درود پڑھنا ذکر کرنا حرام ہے تلاوت کرنا حرام ہے ایسے مقام کو ایک ولی یوں کہتا ہے اللہ کا نور وہاں ہے تو اشاب خانے میں اللہ کا نور ہے پا خانے میں اللہ کا نور ہے تو کیا جواب دیں گے آپ ہے یہ باقیہ پزائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیابی میں حضرت کو کسی صاحب نے خط لکا اور کہا کہ حضرت اس کا جواب کیا ہے حضرت شیخ الحدیث زکریہ طائب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے جو باق کہی ہے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے کلام پاک میں اٹھانم پارے میں سور نور کے اندر خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کرمایا ہے اللہ نور السباواتی والرز اللہ کا نور زمین کے ذرے ذرے پر محیط ہے آزمان کے ذرے ذرے پر محیط ہے کسی جگہ شیطان کا ہونا اور کسی جگہ جنات کا ہونا اللہ کے نور نہ ہونے کی سمجھ گئے آپ کہ شیطان ہے تو اللہ کا وجود ماں نہیں ہے تو اس کا مطلب اگر کوئی زنا کرنا چاہے یوں کہے کہ بیت الخلا میں فرشتے نہیں ہوتے بیت الخلا میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے چلو یا جا کر شراب پی لیں یا جا کر زنا کر لیں اللہ کا علم اللہ کا نور وہاں پر ہے خود اللہ نے فرمایا اللہ نور السباواتی والرز کہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر اللہ کا نور محیط ہے کسی جگہ گندگی کا ہونا کسی جگہ شیعتین کا ہونا کسی جگہ جنات کا ہونا اللہ کے نور نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے خود کلاب پاک سے ثابت ہے کسی طریقے سے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ الگ الگ واقعات ہیں یہ سمجھ لیں کی باتیں ہیں کہ اس تعلق سے اعتراض کیا جاتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وضو کر رہا تھا اور وضو کے قطروں سے صغیرہ گناہوں کے ساتھ اثرات اس کے ہو رہے تھے اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو صرف صغیرہ گناہ جھڑتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کیسے دیکھ لیا قبیرہ گناہ کو جھڑتے ہوئے جب جھڑی نہیں رہے ہیں عام کے درخت سے جام کو جھڑتے ہوئے کیسے دیکھ لیا ینیر کے درخت سے داریل کے درخت سے انہوں نے امرود کہاں سے دیکھ لیا جب وہاں قبیرہ نہیں جھڑ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ صغیرہ ہاتھ سے جھڑ جاتے ہیں کلی کرتا ہے کلی کے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں قبیرہ آتا ہی نہیں تو پھر کیسے جھڑ گئے ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے قبیرہ گناہ دل کی ندامت اور دل کی توبہ سے اللہ تعالیٰ مات فرما دیتے ہیں ایک مرتبہ ایک پیغمبر کے زبانے میں قہد صالح ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ ہیں ان کے زمانے میں قہد صالح ہو گئی پیغمبر بیٹھے ہیں دعا پر دعا کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قوم قہد صالح کے اندر مقتلع ہو گئی ہے بارش کو برسائیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی طرف بھی بھیجی اے پیغمبر تیری مجلس کے اندر ایک چوہل خور ہے جب تک وہ رہے گا اس وقت تک ہم تمہیں مجلس میں کسی کی دعا کو قبول نہیں کریں تو پیغمبر نے کہا اے اللہ کے بندے تو یہاں سے اٹھ کر چلا جا اگر وہ اٹھ کر جائے گا تو ساری قوم لانت کرے گی ملامت کرے گی ارے یہ وہ آدمی ہے جس کی طرف بارش جس کی وجہ سے بارش رکی ہی بھی تھی یہ وہ آدمی ہے جس کی طرف سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی نہ کوئی آدمی اٹھ کر جا رہا تھا نہ یہاں دعا قبول ہو رہی تھی تو پیغمبر نے اللہ سے کہا اے اللہ اس آدمی کی نشان نہیں کر دے بتا دے وہ کون آدمی ہے ہم یہاں مجلس سے نکال دیں گے اور دعا کر لیں گے اللہ نے وحی بھیجی اے پیغمبر ہم مجلس کی دعا کو چوہل خور کی وجہ سے نہیں قبول کر رہے ہیں پھر ہم چوہل خوری کریں یہ ہمارے لئے زیوہ دائی ہے بڑا عجیب معاملاتا آدمی اٹھ کر بھی نہیں جا رہا تھا اور نشان دہیلی نہیں ہو رہی تھی اور برسات کی بھی ضرورت تھی آدمی ہوا پشیبان اور نادم رونے لگا دل دل میں اے اللہ اگر میں اٹھ کر جاؤں تو لوگ مجھے زلیل کریں گے ملون سمجھیں گے چوہل خور سمجھیں گے مولا تیرے پاس اگر سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ لے کر کوئی گنہگار آتا ہے تو ماسی کا پروانہ دیتا ہے اور ریت کے ذرات کے برابر بھی کوئی گناہ لے کر آتا ہے تو تیری رحمت اس سے زیادہ وسی ہے مولا میں تیری عصت و جلالت کے قسم کھا کر کہتا ہو کہ آئندہ میں کبھی چوہل خوری نہیں کروں گا پھر دعا ہوئی نادمی اٹھ کر گیا نادمی کی نشان دہی کی گئی اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس میں دعا ختم ہونے سے پہلے برسات کو برسا دیا بیغمبر نے پوچھا باری تعالیٰ کیا ماجرہ ہے اللہ نے کہا کہ وہ دل سے نادم ہو گیا تھا ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور برسات کو برسا دیا تو توبہ دل کی ندامت کا نام ہے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے جس آدمی کو دیکھا کہ وضو کرتے ہوئے صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی نکل رہے ہیں ممکن ہے کہ وضو کرتے ہوئے اس نے دل میں اپنے کبیرہ گناہوں کے تعلق سے ندامت پیدا کر چکا ہو شرمندہ ہو چکا ہو دل سے توبہ کر چکا ہو اللہ تعالیٰ تو اس کے صغیرہ کے ساتھ اس کے کبیرہ کو بھی زائل پر بارے سمجھ گئے بات اور دوسری بات یہ ہے کیا امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ 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 لگائے ہوئے کہ کوئی آدمی غسل کر رہا ہے وضو کر رہا ہے تو اس کے پانی کو دیکھ کر اور آپ کے تحقیقاتی برکز میں لے جا کر ریسرچ کریں لیبارٹری میں لے جا کر یہ زنا کا گناہ ہے غیبت کا گناہ ہے چول خوری کا گناہ ہے سی لیبارٹی تھی صدیق نے گناہ کو نہیں پہچانا قاروق نے گناہ کو نہیں پہچانا نبی نے گناہ کو نہیں پہچانا امام صاحب نے کیسے پہچان لیا تو میں کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کرامت دے دیں اور بڑے کو نہ دیں یہ ممکن ہے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا کشم اتنا قوی تھا کہ آپ وضو کرنے والے آدمی کے جسم سے نکلتے ہوئے قطرات کو دیکھ کر تحچان لیتے تھے کہ یہ جو ہے کن گناہوں کے اندر ملوث تھا اللہ تعالیٰ نے اس خصوصیت سے آپ کو نواز آئے یہ مختلف قسم کے واقعات اور مختلف قسم کے اشکالات جو کیے جاتے ہیں عام طور سے میں نے آپ کے سامنے رکھے اور بنیابی باتوں کو رکھا جزوی باتوں کو نہ رکھا تاکہ اس محاذ پر ایک توجی کی آپ کی حیثیت ہو جائے سپہ سالار کی آپ کی حیثیت ہو جائے کل کا دن اگر کوئی اس قسم کا اعتراض کرے اشکال کرے تو ہمارا ہر تبلیغی بھائی فوجی بن کر سپہ سالار بن کر جتائی کتاب اس کا قرآن و حدیث کے روشنی میں اس کا جواب دے دعا پر بائیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کی مقبولیت میں اور چار چاند لگائے صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق اتا پر بائیں اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے جو اشکالات اور اعتراضات کر رہے ہیں صحیح سمجھ اور صحیح ہدایت کے دولت سے انہیں مالا مال پر بائے آمین و آغردان الحمدللہ رب العالمین